میرے پیارے دوستوں ایک کہانی آپ کے لیے ہمارے اس چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہیں میرے پیارے دوستوں پرتیدین کی طرح آج بھی آپ کے لیے ایک سندر سی کہانی لے کے آئے ہیں تو لیجئے ہماری کہانی اس پرکار ہے مدیپوروی دیش سے ایک ایرانی شیخ ویفاری مہارجہ کرشن دیو رائے کا اتیتی بن کر آتا ہے کیونکہ بہت پہلے ہی مہارجہ کرشن دیو ان کو نمترن دیتے ہیں کہ ہمارے راجیے میں آئیے تو جیسے ہی وہ راجیے میں آتے ہیں تو ان کی اتیتی ستکار میں بڑے بھبیت طریقے سے سجائے جاتا ہے اور سواگت بھی ہوتا ہے اور ان کے لیے اچھے اچھے کھانے کا بھی پربند اور رہنے کا بھی پربند اچھے طریقے سیکھا جاتا ہے اور سعادی ہر پرکار کے سویدائیں بھی پردان کرتے ہیں ایک دن کی بات ہے ایک دن بھوجن مہارجہ کو روسویاں شیخ ویفاری کے لیے رزگلا بنا کر لاتے ہیں بیپاری کہتا ہے جو ایران سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ رزگلا نہیں کھانے ہیں مجھے پر ہو سکے تو انہیں رزگلا کی جڑ کیا ہے یہ بتا دیں تو روسیہ سوچ میں پڑ جاتا ہے رزگلا کی جڑ کیا ہوتا ہے کیونکہ دودھ پنیر سکر جو بھی ہے سب کچھ ملا کے جیسے ہی بنے لیکن اس کا جڑ کیا ہو سکتا ہے تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہے اسی سوچ میں اس نے کچھ نہیں بتاتا ہے بولتا ہے میں سمجھ آنے پر آپ کو اب سر میں بدجرور بتا دوں گا پھر کچھ سمجھ آنے پر مہارجہ کرشن دیل جب روسیہ سے ملتے ہیں تو روسیہ اس کو بیپاری کی مانگ بتاتا ہے کہ مہارج رزگلا کی جڑ پکڑنے کے لیے وہ ایران کی بیپاری چاہتا ہے کہ رزگلا کی جڑ کیا ہے تو راجہ بھی سوچ میں پڑتے ہیں تو انہوں نے اپنے چتر منتری کو بلاتے ہیں اور بلا کے بولتے ہیں منتری تم اس کے بارے میں جرہ جانچ کرو کہ رزگلا کی جڑ کیا ہے تو چتر منتری جڑ سے رزگلا کی جڑ کھجنے کی چونتی کا پرشتاف شکار کر لیتے ہیں وہ ایک خالے کوٹورے اور دھار دارے چھوری کی مانگ کرتے ہیں اور مہارجہ سے ایک دن کا سمجھ مانگتے ہیں اگلے دن رزگلا کی جڑ کا ٹکڑے سے بھرے کوٹورے کو ململ کے ڈھانکے کپڑے میں لاکر راج دربار میں بیٹھے ایرانی شیخ ویپاری کو دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کپڑا ہٹائیے اور اس کے لئے کچھ جڑ دیکھئے اور سمجھئے اہیر اتنے میں ہی ایرانی ویپاری کوٹورے کے جیسے کپڑا ہٹاتے ہیں تو گنے کے ٹکڑے کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور سارے درباری تتھا مہارجہ کرشن دیو رائے چطر منتری سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے تو چطر منتری اپنے چطر تاس جواب دیتے ہیں سب کو سمجھاتے ہیں کہ ہر ایک میٹھائی سکر سے بنی ہوتی ہے اور سکر کا سروت گنہ ہوتا ہے اس لئے رزگلے کی جڑ گنہ ہے تو چطر منتری کی اس گنیتی سارے درواری ہس اٹھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایرانی ویپاریو اور مہارجہ کرشن دیو پرپلیت ہونے کے بعد بھی اور ان چطر منتری کا ترک کو سہمیت بھی ہو جاتے ہیں تو میرے پیارے دوستو ایک کہنے کی بات یہ کہانیہ میں سکھاتی ہے ہمارے جیون کے میٹھاس ہمارے سممند ہمارے جیون کی اونچائیاں شان سب کچھ بناتا ہے تو اندر کو سلسکار کو پریوطن کرے ارثات اتنا میٹھا بنائے اپنے جڑ کو تو جیون سچ مچ خوش نما اتنا میٹھا ہو جائے گا اسے کے ساتھ اور ایک بات آتی ہے اماوستیہ کا دن تھا ایک وقتی اسی دن سمدھر سنان کرنے کے لیے گیا کین تو سنان کرنے کے بجائے وہ کنارہ بیٹھا رہا ہو کئی رہاگیر آتے گے جاتے گے سنان کرتے گے کسی نے اسے پوچھا بھائی تم سنان کرنے آئے ہو اس نے کہا ہاں تو کنارہ پر کیوں بیٹھے ہو سنان کب کرو گے تو اس وقتی نے اتر دیا اسی سمیں سمدھر اشاند ہیں اس میں اونچے اونچے لہرے اٹھ رہی ہے جب لہرے بند ہوگی اور جب اپیت سمیں آئے گا تب میں سنان کرلوں گا پوچھنے والوں کو ہنسی آگئی وہ بلا بھلے آدمی سمدھر کی لہری کیا کبھی روکنے والی ہے یہ تو آتی رہ گی سمدھر سنان تو لہروں کی تھپڑ سے سہے کر کرنا پڑتا ہے نہیں تو سنان کبھی نہیں ہو سکتا میری پیارے دوستو زندگی بھی سمدھر کی لہروں کی طرح ہے پرشتیوں کی تھپڑ آتے ہیں پر ہمیں ان سب کو پار کرتے ہوئے اپنے لکش تک پہنچنا ضروری ہے اس شوری بھی کہتے ہیں پرشتیتیاں چاہے کیسے بھی ہو پر اپنے لکش سے ڈگمگ مت ہونا اور ارچل اڈال ویسواس اپنے شتیتی کو بنایا رکھنا تو جیون سمپون سکھد میں اس رزگلے کی طرح مٹھاس بھر جائے گا تو اپنے جڑ کو اپنی انتر کو اپنے من کو شد کرن کریں شد اور سواست رکھیں سمپون سکرہ وق بیچار سے جیئے اہی جیون کی بھلائی ہے میرے پیارے دوستو اسی کے ساتھ ایک سندھ سا گانا آپ سبھی کے لئے کسمت سے ہے ملی زندگی کو جیو کسمت سے ہے ملی زندگی کو جیو جو ملے ہیں وہ اوپر جو ملے ہیں وہ اوپر پرب یاد میں جیو جیو تو جیو پر خوشی سے جیو کسمت سے ہے ملی زندگی کو جیو کسمت سے ہے ملی زندگی کو جیو اکثر ہلکی چوٹ سے گھبراتے ہیں کیوں کچھ ہلچل کی باتوں سے مرجھا جاتے ہیں کیوں کتنا بھی اندھیرہ ہو تارے تو چمکتے ہیں مشکل میں ہی تو ہمیں سمادھان سب ملتے ہیں ہوگا سفر آسان مسکراتے رہو جو ملے ہیں وہ اوپر پرب یاد میں جیو جیو تو جیو پر خوشی سے جیو کسمت سے ہے ملی زندگی کو جیو کسمت سے ہے ملی زندگی کو جیو اوپر شاندی اے تھے ہماری آج کے رہنماسی کہانی اوپر شاندی اوپر شاندی اوپر شاندی اوپر شاندی بیشه بیشه بیشه